السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو ولوگز میرے بلکل بھی آج کر میرا دل نہیں کر رہا ڈالنے کا کیونکہ میں آپ کو پتہ یہ میں بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوں مونی کی ریت کے بعد اور بھی بہت کچھ ہماری لائف میں چال رہا ہے تو جس وقت سے میں اتنی ڈسٹرپ ہوں کہ میرا بلکل بھی دل ہی نہیں کر رہا کہ میں کوئی ولوگز ڈالوں یا بچوں کو دکھاؤں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بچوں کو نظر لگ گئی ہے آپ لوگ ضرور 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 ماشاءاللہ پڑھیں میرے بچوں کو دیکھ کر ابھی جی ہم یہ کھانا ہے اور یہ سب میری ضد کر رہے ہیں باقی پیچھے ہیں میں دکھا نہیں رہا آپ کو تو وہ سارے کے سارے ضد کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں کھانا دے لو بھی ہم جینی کو کھانا دینے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی وہاں پہ یعنی اللہ مجھے اتنا ضرور سے دین مار گیا دیکھو میرے اپنے نیل کے اندر سارا بلڈ بھر گیا دیکھو یہ سارا بلڈ بلڈ ہوں گیا اندر بھی باہر بھی اتنی پین ہو رہی ہے یہ تو بہت تکلیف دیتا ہے یہ بالکل نیل کے اندر پر یہ مارا کس نے ہے تم نے کیوں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی دیکھو میں تو براونی کے ساتھ کھیل کی بازہ آیا بچے سے چونے دی ہم جا رہے ہیں جینی سے ملنے تو پھر دیکھتے ہیں آپ وہ کیسی ہے اس کو کھانا بھی کھلائیں بلالو ذرا فون کر لو آجو می بی بیش پاری پاری بی بیش جینو اتنی خوش اتنی خوش آج جا جا آو میرے پاؤں مٹی سے بھر دیئے بچوں کو دیکھو بچوں کو دیکھو بچوں کو دیکھو بچوں کو خوش ہی دیکھو یاد ان کو بلال آتے ہو ان کا نمبر باندھا ہے میں وائٹ کپڑے پہنے ہی آجی میں لے کیسے کرتی ہوں ان کو دیکھو وہ دیکھ ہی نہیں آرہے در رہے ہیں جب جانتے ہیں نہ ہو نیچے نہ ہو بچوں کو دیکھو 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 بلانے گیا ہے کون پہلے اندر پھینکو وہ دیکھیں جی وائٹی وہ کھڑی ہے وہ نیچے آنے کے لئے بول رہی ہے اور یہ جینی بڑی ہی زیادہ خوش ہے اور کھانا کھا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے ہیلدی ہیں بچے بلکل تندرست ہیں اور ٹھیک ہیں جینی کیا کھا رہی ہو جینی سے مل کے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی تمہیں بھی ہوئی اور یہ وہ نہیں میں لگ اور یہ کیسے نکل رہی ہو اور یہ نہیں نکل سکتے یہ لو میں یہی سے دیتی ہوں کھالو او اٹھا لیا وہ ابھی آج ہے نا چیانو ہم پہنچ گئے ہیں اور جینی اب آکے دیکھیں گے جا کے کتنی خوش ہو رہی ہے ہم سے مل کے یہ دیکھیں بچے بچے جینی یہ کھڑی ہے بچے اندر ہوں ماشاءاللہ بہت خوش ہیں اور ہم یہ باہر کھڑی ہیں یہاں تالہ لگا ہے وہ گھر گئے میں ہیں اور بہت تمہیں کیسا فیل ہوا ہم سے مل کے بہت خوشی اور اس کو بھی کتنے خوشی تھی اندر سے نا دیواز اچھلانگ لگا کر یہ لوگ آئے ہیں ہاں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی بچوں سے برا حال ہوا ہے بچوں کا ایک یہ بھی بٹھا ہوئے تو بھی آیا ہے اس مکامu یہ بچوں سے بٹھیں یہ بچوں سے بچوں سے فچوں سے فچوں سے ہوئے بٹھیں یہ دنوں میں بڑے ہو رہے ہیں یہ دنوں میں بڑے ہو رہے ہیں جینی اور اس کے بچے ماشاءاللہ سے یہاں بالکل سیٹ ہو چکے ہیں اور بہت خوش ہیں اور یہ اتنی پیاری یہاں پر ایک اور بچ ہے اور اس کے اتنے کیوٹ بچے ہیں پچھلی دفعہ میں آئی تھی تو بہت چھوٹے تھے حالانکہ میں دو تین دن پہلے ہی آئی ہوں اور یہ تو دنوں میں ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں ہم نے اس کو بھی پنجے کھلائے اور بھی باہت بھی کافی سارے ڈاکٹس ہیں ان کو بھی کھلائے تو اب میں جب آؤں گی تو اور بھی زیادہ ہی لے کر آؤں گی یہ دیکھیں جی بگیرہ دہی کھا رہا ہے اوہ 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 میرے پاؤں گے اس نے دینی نے میرے ہاتھ پاہ پینٹ پینٹ کے اندر نہ خون ڈال دیئے تھے اوہ سلو جی بھی آگئے اوہ نیچے گیر گی اب نیچے چلا گیا بگی آجا اور ابھی ہم لوگ بچوں کو دہی کی لسی بنا کے دے رہے ہیں جسٹ اس میں دہی ہے اور پانی ہے اور یہ گرمیوں میں بہت ضروری ہے کیٹس کو دینا کیونکہ اس سے ان کے اندر ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی تھندک ہوتی ہے گرمی نہیں ان کو ہوتی ہے بس آپ نے دہی اور پانی یہی ڈالنا ہے اور دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے بچوں کی واتر انٹیک کا بہت بہت خیال رکھیں کیونکہ گرمی ہے اور آج کل بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے تو کہیں ان کو ہیٹ سٹراک وغیرہ نہ ہو جائے تو پانی کا خیال بہت آپ نے رکھنا ہے اور اب جی میں آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر واپس آ رہی ہوں تھوڑا سا اپنا آپ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور ابھی ہم لوگ آئے تھے ہوم مارٹ آئے تھے کچھ چیزیں لینی تھی شام کو تو میں نے سوچا باہر نکلنا چاہیے تاکہ مائن فریش ہو جائے کیونکہ اگر میں ٹھیک رہوں گی تو آبویسلی میں اپنے گھر کا اور بچوں کا فیال رکھ پاؤں گی اور گرمیوں میں تو گیٹس کو زیادہ ایکسٹرا کیر کی ضرورت ہوتی ہے سو انشاءاللہ آپ کوشش کروں گی کہ ولوگ بھی ریگولر نہیں ہوں میرے مس نہ ہوں ولوگس تو آج کا ولوگ بس میرا یہی تک تھا تو یہی پہ ولوگ کو اینڈ کروں گی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تو دعا کیجئے گا ہم سب کیلئے تاکہ ہم سب ٹھیک رہے میرے سب بچے ٹھیک رہے اللہ حافظ